اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین ام آباد ناظرین دروس رمضان سیریز میں آپ کا استقبال ہے آج کے درس کا عنوان ہے روزہ توڑنے والی امور یعنی وہ چیزیں جن سے روزہ دار کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے دیکھیں جب اس موضوع پر بات ہوتی ہے آپ علماء کے بیانات سنیں یا کتابیں پڑھیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو کبھی کبھی بہت تفصیل میں یہ بات چلی جاتی ہے اور ایک عام آدمی کبھی کبھی الچ جاتا ہے کہ کون کون سے چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے کن سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس لئے اس موضوع کو اور اس بات کو میں اصولی طور پر آپ کے سامنے رکھ رہتا ہوں گا اور روزہ ٹوٹنے والے امور کو تین قسموں میں بانڈ کے رکھوں گا تاکہ یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور ہر آدمی اس کو کیش کر سکے تو اپنے ذہن میں بس اتنی بات رکھئے کہ تین بنیادی باتیں ہیں تین اصولی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور انہی تینوں سے تعلق رکھنے والی کچھ اور چیزیں بھی جڑ سکتی ہیں لیکن بنیادی طور پر وہ تین امور ہوں گے جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نمبر ایک کھانا غیزہ اگر پیٹ میں غیزہ جاتی ہے یا جسم میں غیزہ جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا نمبر دو پانی اگر کوئی آدمی پانی پیتا ہے اس کے جسم کو پانی ملتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور نمبر تین ہمبستری شہوت شہوت چاہے وہ ہمبستری کی شکل میں ہو کسی اور شکل میں ہو تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان تینوں چیزوں کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے اگر قرآن میں آپ دیکھیں تو سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ کہتا ہے فَالْآنَ بَاشِرُوا هُنَّا وَابْتَغُوا مَا كَتَبُ اللَّهُ لَكُمْ وَقُلُوا وَشَرَبُوا اللہ فرماتا ہے کہ جب دن ختم ہو گیا رات آگی تو اب تم مباشرت کر سکتے ہو یعنی بیویوں سے ہمبستری کر سکتے ہو وَقُلُوا وَشَرَبُوا اور اب تم کھا سکتے ہو اور پی سکتے ہو تو اللہ رب العالمین نے تین چیزوں کی اجازت دے دی کہ اب بیویوں سے ہمبستری کر سکتے ہو کھا سکتے ہو پی سکتے ہو مطلب یہ ہے کہ یہ تین چیزیں روزہ کی حالت میں منع تھی روزہ کی حالت میں ان تینوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی ایسے اگر ہم حدیث کی بات کریں تو صحیح بخاری کے حدیث ہے حدیث انبر 7492 ابو حریرہ رضیانہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یقول اللہ عزوجل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ حدیث قدسی ہے حدیث قدسی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فرمان نہ کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے روزہ میری لئے ہے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا یدعو شہوتہو واعکلہو وشربہو من عجلی کہ ایک بندہ اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے کھانے کو چھوڑتا ہے پینے کو چھوڑتا ہے من عجلی میری لئے یعنی اللہ فرماتا ہے تو دیکھیں قرآن میں جو بات تھی کہ روزہ ختم ہوا اب بیویوں سے ہم بستری کر سکتے ہو کھا سکتے ہو پی سکتے ہو یہی تینوں باتیں اسی ترتیب کے ساتھ حدیث میں بھی مذکور ہیں کہ روزہ دار کیا چھوڑتا ہے شہوت چھوڑتا ہے کھانا چھوڑتا ہے پینے چھوڑتا ہے تو قرآن کی آیت اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ تین بنیادی چیزیں ہیں روزے میں ان تینوں میں سے کسی بھی چیز کا روزہ دار اگر مرتقیب ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اب آئیے ان تینوں چیزوں کو تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے شہوت شہوت میں سب سے بڑی چیز ہے جمع ہمبستری ایک آدمی اگر اپنی بیوی سے ہمبستری کرے گا اس کا روزہ ٹوٹ دائے گا سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اس کا روزہ باقی رہے اگر آمدن وہ ہمبستری کرتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ دائے گا اب اسی کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی جوڑی جا سکتی ہیں جیسے استمنہ بلیت ہے اگر ایک آدمی ہمبستری نہیں کرتا ہے لیکن کسی اور ذریعے سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یہاں پہ علماء کا اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر ہمبستری نہیں کیا بیوی سے کسی اور ذریعے سے شہوت پوری کر رہا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن صحیح بات یہی کہ روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ باقادہ حدیث میں شہوت کا لفظ ہے یدو شہوت ہو اپنی شہوت چھوڑتا بندہ تو پہلی چیز جو روزے کو توڑ دیتی ہے وہ ہے شہوت چاہے وہ ہمبستری کے شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو تو پہلی چیز ہے شہوت اب شہوت کی جو بھی طریقے ہیں چاہے وہ ہمبستری کے شکل میں ہو یا استمنہ بلیت ہو یا کوئی اور ذریعہ ہو جس میں شہوت کی انتہا کو آدمی پہنچتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا دوسری چیز ہے کھانا یعنی تعام قرآن وردی دونوں میں اس کا ذکر ہے تو اگر کوئی آدمی کھانا کھا لیتا ہے امدن تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اب اس کھانے کے ساتھ ان چیزوں کو بھی جوڑ سکتے ہیں جو کھانے کے قائم مقام ہیں جیسے غیزہ والا انجیکشن اگر کسی نے کوئی ایسا انجیکشن لگوایا جو غیزہ کا کام دیتا ہے کھانے کا کام دیتا ہے تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور کھانا چاہیے مو کے ذریعے ہو انجیکشن کے ذریعے ہو یا کسی بھی ذریعے سے ہو اصل چیز ہے کھانا آدمی نے کھانا کھالے روزہ ٹوٹ جائے گا اب اس میں وہ ساری چیزیں جڑ سکتی ہیں جو کھانے کا کام دیتی ہیں آدمی نے اپنے مو سے کھایا انجیکشن لگوایا ناک سے کھانا اندر لیا کسی بھی طریقے سے اگر اس نے اپنے جسم کو غیظہ دیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو یہ دوسری اصولی چیز ہے کہ اگر انسان کے جسم نے غیظہ حاصل کی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اس کی شکل کچھ بھی ہو آگے بڑھتے ہیں تیسری چیز ہے پانی اگر روزہ دار کی جسم نے پانی حاصل کیا یعنی اس کی جسم کے اندر پانی گیا تو کسی بھی ذریعے سے پانی جائے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا چاہے وہ موہ کے ذریعے پانی پیئے یا کسی اور ذریعے سے پانی اس کے جسم میں پہنچا جائے جیسے اس کے بدن میں پانی کی گمی ہو اور انجیکشن سے اس کو دھوٹ کیا جائے تو سمجھو اس کے جسم کو پانی ملا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا ناک کے ذریعے بھی اگر اس کے حلق میں پانی گیا اس کے پیٹھنے پانی گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا بلکہ اس کے بارے میں تو بغیرہ حدیث صورت نبی دعوت کی لقید بن سبرہ کی کہ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں وَبَالِغَ فِي الْإِسْتِنشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ سَائِمًا کہ ناک میں جب پانی چلا ہو وضو میں تو اس میں مبالغہ کرو بہت اچھی طرح سے کرو مگر یہ کہ تم روزے سے ہو یعنی اگر روزے سے ہو تو ناک سے پانی اندر نہیں آنا چاہیے حالانکہ ناک کھانے کی جگہ نہیں یہ کھانے کیلئے موہ ہے لیکن وہاں سے بھی پانی اگر اندر گیا تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے تو تیسری اصولی چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے پانی جسم کو پانی ملنا یعنی جسم کے اندر پانی جانا چاہے ناک سے جائے چاہے موہ سے جائے چاہے انجیکشن سے چاہے کسی طرح سے تو میرے بھائیوں یہ تین چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے شہوت ہم بسری کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں آدمی شہوت کی انتہا کو پہنچا روزہ ٹوٹ جائے گا دوسرا ہے کھانا موہ سے آدمی کھانا کھائے یا کسی بھی ذریعے سے جسم کو کھانا پہنچائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور تیسرا ہے پانی یعنی آدمی موہ سے پانی پیے یا کسی بھی ذریعے سے جسم کے اندر پانی پہنچائے جو اس کی پیاس بجھائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا صرف یہ تین چیزیں ہیں اور جن سے روضہ ٹوٹ جاتا ہے اب آگے بڑھتے ہیں آپ کے سامنے یہ واضح کر دیں کہ کچھ اور چیزیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے بھی روضہ ٹوٹ جائے گا لیکن یہ مختلف اور کسی بھی صحیح دلیل سے ثابت نہیں کہ اس سے روضہ ٹوٹ جائے گا جیسے ایک چیز ہے قئے کیا قئے کرنے سے روضہ ٹوٹ جائے گا تو کچھ روایتیں ملتی ہیں لیکن وہ روایتیں ضعیف امام مخاری رملہ نے بھی ایسی روایتوں کو ضعیف کرا دیا اس لئے یہ بات صحیح نہیں ہے دوسری چیز ہے حجامہ یعنی سینگے لگوانا پچھنا لگوانا اس سے روضہ ٹوٹتا ہے کی نہیں بعض علماء کہتے ہیں روضہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن صحیح بات ہے کہ اس سے روضہ نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے اور اسی کے ساتھ خون کا عطیہ دینا اس کو بھی آپ شامل کر لیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کسی نے کسی کو خون دیا اس کا روضہ ٹوٹ جائے گا لیکن صحیح بات ہے کہ اس سے روضہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس سینگے لگوانا سے حجامہ سے روضہ ٹوٹ جاتا ہے ایک تیسری چیز بھی بیان کی آتی ہے کہ اس سے روضہ ٹوٹ جاتا ہوا ہے حیض نفاس کہتے ہیں عورت کو حیض آیا نفاس آیا اس کا روضہ ٹوٹ جائے گا لیکن حیض اور نفاس یہ روضہ ٹوٹنے والی چیزیں نہیں ہیں بلکہ روضے سے روکنے والی چیزیں ہیں اگر عورت حیض کی حالت میں ہو تو وہ روضہ رکھی نہیں سکتی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان چیزوں سے روضہ ٹوٹ جاتا بلکہ یہ کہنا چاہیے ان چیزوں کے ہوتے ہوئے آدمی روضہ رکھی نہیں سکتا تو مفترات سون میں اس کو شمار کرنا درست نہیں ہے ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اس کنڈیشن میں عورت روضہ نہیں رسکتی لیکن یہ روضہ کو توڑنے والی چیزیں نہیں بلکہ روضہ سے روکنے والی چیزیں ہیں تو یہ چند امور تھے جو اختلافی تھے اور اس میں صحیح بات ہے کہ ان چیزوں سے روضہ نہیں ٹوٹتا ہے روضہ انہیں تینوں سے ٹوٹتا ہے جو شروع میں آپ کو بیان کر دیا گیا کہ شہوت کھانا پانی کسی بھی ذریعے سے ہو البتہ آخر میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ان تینوں چیزوں سے بھی روضہ ٹوٹنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں مسئلہ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی جہالت میں کھانا پینا نہ کرے اگر ایک آدمی انجانے میں کھا پی لے تو اس کا روضہ نہیں ٹوٹتا ہے گرچہ کھا پی لیا لیکن روضہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ انجان تھا دوسری چیزیں نسیان آدمی بھول چک کا شکار نہ ہو اگر آدمی بھول چک کے کھا پی لے تو بھی اس کا روضہ نہیں ٹوٹے گا اور تیسری چیز ہے جبر نہ ہو اگر آدمی کو جبرن کھلوا دیا گیا تو بھی روضہ نہیں ٹوٹے گا تو تین چیزیں ہیں جن سے روضہ ٹوٹتا ہے اور ان تینوں چیزوں سے بھی روضہ ٹوٹنے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ تینوں میں سے کوئی ایک کام جہالت میں نہ ہوا ہو یا بھول چک کے نہ ہوا ہو یا جبرن نہ ہوا ہو اگر معاملہ ایسا ہی ہے یعنی آدمی نادان نہیں ہے بلکہ آمدن کر رہا ہے اور وہ بھول بھی نہیں رہا ہے اور مجبور بھی نہیں ہے تو پھر جو تین اصولی باتیں آپ کے سامنے بتائیں کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی مرتقیب ہوگا تو پھر اس کا روضہ ٹوٹ جائے گا تو یہ چند باتیں تھیں اس اسرے میں کہ کن چیزوں سے روضہ ٹوٹ جاتا ہے میں نے اس اسرے میں تین اصولی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ تین اصل چیز ہیں جسے روضہ ٹوٹتا ہے اب ان تین چیزوں کے قائم اکام کوئی اور چیز بھی آ جائے تو ان سے بھی روضہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن ہر چیز کا تعلق انہی تینوں میں سے کسی ایک سے ہوگا اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنوک کے مطابق ہر اعمال ازمان دینے کی توفیق اتا فرمائیں آمین رب العالم ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں